اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے مقصوص نشستوں کا فیصلہ آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے عراقین پارلیمنٹ کو کالز آنا شروع ہو گئی ہیں انہیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کون انہیں ڈرا رہا ہے اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا کچھ مزید قبریں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آج کس ویلوگ کے اندر آپ سے شیئر کی جائیں لیکن یہ سامنے آپ سکرین شاٹ دیکھ سکتے ہیں یہ جنید اکرم صاحب کا سکرین شاٹ ہے ایک ویڈیو کلیپ ان کا سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہے جس میں وہ بنیادی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ میں معذرت کرتا ہوں وہ جو میں نے ویڈیو بنائی تھی ایسی والے کمرے میں بیٹھ کے بنا دی تھی انہوں نے بھی وہ مریم وی بی کے سو دن پورے ہونے پہ پنجاب میں جو دودھ اور شہد کی نہریں بے رہی ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے بھی تھوڑی سی آگائی کی تھی پوری قوم کی کہ پنجاب کتنا زبردست ہے اور غالباً وہ ویڈیو انہوں نے کراچی میں بیٹھ کے بنائی تھی اس کا ایک رییکشن آیا عوام کی طرف سے رییکشن آیا یہ بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں سمجھ نہیں پایا میں پارا نہیں سمجھ پایا مجھے وہاں شہروں میں جانا چاہیے تھا لوگوں سے بات کرنی چاہیے تھی بنیادی چیز یہ ہے کہ اصل ایشو یہ ہے کہ کیا وہ پیڈ پرموشن تھی کہ آپ نے پیسے لے کے وہ چیز بنائی باقی یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے کسی بھی حکومت سے اس کا تعلق ہو کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق ہو تو کوئی بھی شخص اس کے حوالے سے اپنی رائے کا ازار کر سکتا ہے ویڈیو بنا سکتا ہے لیکن جب آپ کو لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہیں آپ کے لاکھوں میں سبسکرائبرز ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چند روپے لے کے کسی سے کسی کے لیے بھی ویڈیو بنا دیں مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں یا نہیں لیے میں وہ نہیں کہہ رہا لیکن اب یہ اس کے اوپر معذرت کر رہے ہیں اور غالبا ان کے کافی لوگوں نے ان کو انسبسکرائب بھی کیا ہے اور میرے خیال میں یہ اخلاقی طور پر درست نہیں ہے کہ آپ اس طرح کسی کی بھی پرموشن کی جائے ہاں جو جنون چیز ہے اس کو ضرور ریپورٹ کریں لیکن سیاست کے اندر اور حکومت کے لیے کام کرنا ان سے پیسے لے کے حکومت کی تعریفیں کرنا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے باقی ہر کسی کی اپنی زندگی ہر کسی نے اپنے فیصلے خود کرنے کسی کمپنی سے پیسے لینا کمپنی کے پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرنا وہ ایک ڈیفرنٹ دیں گے لیکن وہ لوگ جو عوام کے ووٹ لے کے آئے میں ہیں وہ ڈیلیور کریں یا نہ کریں ان کی تعریفیں کرنا ان کی جناب گنگانا اور ایک طرح سے تاثر دینا کہ انہوں نے بہت بڑا کوئی کارنامہ کر دیا مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اس کے اندر ہم سب کو احتیاط کرنی چاہیے پر انہوں نے کافی اس حوالے سے معذرت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں چیزوں کو سمجھ نہیں پایا پر میں اپنے جو بھی میرے فینز ہیں میں ان سب سے معذرت کرتا ہوں اچھا ان کے لئے اور بھی بہت سر لوگوں نے وہ ویڈیوز وغیرہ بنائی تھی کچھ لوگوں نے ڈیلیٹ وغیرہ بھی کرنی عوام کا جو مود ہے وہ سمجھنا بڑا آسان ہے عوام جو اس وقت سوچ رہی ہے دیکھ رہی ہے محسوس کر رہی ہے وہ بلکل ہمارے سامنے یہ اسی ہفتے کی آپ خبر دیکھ لیں کہ مہنگائی میں مزید اضافہ ہوا ہے روان ہفتے جو ہے نا 23 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا یہ ادارہ شماریات کے عداد و شمار ہیں یعنی حکومت کے اپنے عداد و شمار ہیں اس کے مطابق اس ہفتے کے دوران تقریباً 23 چیزوں کی قیمت میں اضافہ ہوا باقی جو بجلی کے بلوں کی صورتحال ہے دیگل جو معاملات ہیں وہ پوری قوم کے سامنے تو ایسے میں اگر کوئی بھی ویڈیو بنا کے بتائے گا کہ یہ حکومت ب وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملنے جاری ہیں اب کون آ رہا ہے مقصود نشستوں کے اوپر خواتین کے اگر بات کریں تو آلیہ حمزہ ملک صاحبہ کا نام آ رہا ہے سنم جاوید صاحبہ کا نام آ رہا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا نام آ رہا ہے آئیشہ بھٹا کا بھی نام ہونا چاہیے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس لسٹ میں شامل ہو اس لیے کہ یہ وہ ساری خواتین ہیں جو جیلو میں رہی ہیں مجھے نہیں پتا کہ خدیدیہ شاہ کا نام اس محقے پہ آئ گا یہ نہیں آئے گا لیکن تقریباً دو درجن کے قریب ان کو خواتین کی سیٹیں ملنی ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ کون کون سی موزش شخصیت آتی ہیں سیٹوں کے اوپر اور کس کا نام سامنے آتا ہے پاکستان تحریک انصاف میں ایشو یہ ہے کہ وہ ایک چیز پہلے سامنے آتی ہے بعد میں پتا چلتا ہے نیچی یہ چیز نہیں ہونی خان صاحب کچھ اور کہتے ہیں باہر آگے چیزیں کچھ اور ہو جاتی ہیں مختلف پالیسیز ہے نا کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کس چیز کے اوپر جناب وہ ٹھہر رہے ہیں کون سی پالیسی انہوں نے اپنانی ہے اب میڈیا کے اوپر جناب یہ کہا گیا کہ جن لوگوں نے خاوربانیکہ کے گندے غلیز انٹرویو کیے غلیز قسم کی صحافت کی خاوربانیکہ کو سامنے بٹھایا اس سے پوچھا کہ جناب یہ کیا ہو گیا اور وہ کیا ہو گیا صحافت کے نام پر غلازت کی اس حوالے سے واضح طور پر یہ فیصلہ لیا گیا کہ ان لوگوں کے پروگرامز میں نہیں جایا جائے گا لیکن میں دیکھ رہا تھا سلمان اکرم راجعہ ہو جائیں ڈی اور جناب اور جو اس طرح کی جن لوگ نے انٹرویوز ہوا رکھیوں ان کو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن دوسری طور سے پالیسی یہ بتائی جاتی ہے کہ جن لوگوں نے بائیک آٹ کر دیا بھائی تو وہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کی پالیسی کیا ہے امین ہم کس کے آ رہے ہیں آگے جا کے کون سامنے آ جائے گا لیکن اگر ان خواتین کو بنایا جاتا یہ سب ڈیزرمنگ ہیں سنم جعوید ہو جائیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہو جائیں دیگر جو میں نے نام لیے آلی نہیں ہے ان کو اکومیڈریٹ کیا جائے گا ہمیشہ سیاسی جماعتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ورکر پیچھے رہا جاتے ہیں اور اپنے جاننے والوں کو آگے جو ہے وہ پرموٹ کر دیا جاتا ہے اور خیبر پختونخواہ میں اب یہ بڑا چیلنج ہوگا کہ وہاں پہ جو مقصود نشستیں ملتی ہیں تو ان کی تعداد زیادہ ہوگی وہاں پہ جو ان کے امین اے حضرات ہیں ان کے بڑے بڑے لیڈران ہیں یہ نہ ہو کہ ان کی ہی رشتہ دار خواتین آ جائیں مقصود نشستوں پہ انہی کے دوست آ آ جائیں یا آگے کوئی فیملی فرنڈز آ جائیں تو یہ ساری چیزیں ہیں اگر اس طرح کی کوئی حرکت ہوئی کہ خیبر پختونخواہ کے اندر اپنے دوستوں کو لایا گیا اپنے فیملی میبرز کو لایا گیا تو آپ دیکھیں گے کہ انپریسیڈنٹڈ قسم کا ریاکشن آئے گا ان کے کارکن کی جانب سے ویسے نون لیگ کے جو ہے نا وہ مقصود نشستوں کے اوپر جو خواتین تھی وہ بچاری فارغ ہو گئی ہیں اس میں چودہ خواتین کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے تقریبا ج جو فارغ ہوئی ہیں جن میں اگر نام دیکھا جائے تو سوبیہ شاہد صاحبہ کا نام ہے غزالہ انجم صاحبہ ہیں شہلہ بانو صاحبہ ہیں اور شاہین صاحبہ بھی ہیں ہما اختر چکتائی صاحبہ ہیں ماجبین عباسی صاحبہ ہیں اس کے علاوہ شمائلہ رانہ صاحبہ ہیں اور اس طرح چودہ خواتین ہیں جو فارغ ہوئی ہیں پیپلز پارٹی کی جو ہے ان کی تقریبا پانچ جو مقصود نشستیں ہیں وہ گئی ہیں پیپلز پارٹی کی اگر ان میں آپ نام دیکھیں تو نئیمہ کمل صاحبہ ہیں سمینہ خالدگر کی صاحبہ ہیں نتاشا دولتانہ صاحبہ ہیں اور آسمار باپ علمگیر صاحبہ ہیں اور ایک عدیو کوئی اور نام بھی ہے اسی طرح جمعیت علماء اسلام جو ہے ان کی تین مقصود جو نشستیں ہیں وہاں سے جو خواتین ہیں ان کو فارغ کر دیا گیا ہے اس فیصلے کے بعد اب اس لیے جو فیصلہ آیا وہ آپ کے سامنے ہیں اب یہ جو نشستیں ہیں یہ ان کو ملیں گی جن کو اب آپ نے ووٹ دیا تھا وہ تحریک انصاب کی جو خواتین ہیں اب دیکھت ہے کہ کون اس میں سامنے آتا ہے لیکن مقصود نشستوں والا جو فیصلہ آیا اس کے فیصلہ آنے کے بعد ہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس طرح کی خبر آ رہی ہے گزشتہ رہا تھا ابھی فیصلہ نہیں آیا تھا فیصلہ آنے سے پہلے ایک رات جو میں نے اپنا بلوگ بنایا تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا آپ کو بتایا تھا کہ جو فیصلہ آئے گا اس کے بعد فارورڈ بلوگ بنانے کی خبریں آ رہی ہیں اب فیصلہ آ گیا اور وہ خبریں کھل کے سامنے آ گئی ہیں کہ جی فارورڈ بلوگ بن جائے گ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لوگوں کو ڈرائی دھمکایا نہیں جا رہا ہے بلکہ عمر ایوب صاحب نے یہ الزام آیت کیا ہے اور ان کا کیا کہنا ہے میں ذرا ان کی ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہ سامنے آپ کی ٹویٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں فارم سنتالیس کے پرائم نیسٹر شہباز شریف کو کہ آپ اس طرح کی حرکتیں مت کریں اور خفیہ اداروں کو استعمال نہ کریں پاکستان طریقہ انصاف اور سننی اتحاد کونسل کے ایم این اے اور ایم پی ازرات کو توڑنے کے لیے آپ کی پارٹی کو اور آپ کو شرم آنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ٹویٹ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی آئی بی شود ناٹ بی انوارڈ ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اور انہوں نے کہا کہ میں این محضر شخصیات سے کہتا ہوں کہ آپ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ مت لیں اس میں مت شامل ہوں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ جو حکومت کولیپس ہونے والی ہے اس کی مدد نہ کی جائے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ اپنی آنکھیں جو ہیں دشتگرب جو ہیں ان کی سرگرمیوں پر رکھیں اور جو اندرونی سیاست ہے اس میں آپ لوگ حصہ نہ لیں تو یہ بڑا کھل کے انہوں نے یہ کہا ہے اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں بنیادی طور پر کہ ان کے لوگوں کو جناب یہ تھریکننگ کالز آ رہی ہیں ان کو ڈرائیا دھمکایا جا رہا ہے نئی مہدر پنجودہ صاحب نے بھی یہ ٹویٹ کی بھی تھی کچھ دیگر تو ان کے سیاستدان دوست ہیں ان کی جماعت سے جن کا تعلق ہے وہ بھی اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کے لوگوں کو ڈرائیا دھمکایا جا رہا ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جتنے بھی آپ کے امینے اور یہ حضرات ہیں جن کا نام اب وہ آیا ہے سامنے لسٹ میں کہ وہ اب وہ ایفی ڈیوٹ وغیرہ جمع کروائیں گے پندرہ روز کے اندر ان کو کے پی ہاؤس میں شفٹ کر دیا جائے کے پی میں ان کو سکیورٹی دے دی جائے علی امین کے پاس بھیج دیا جائے تو آپ پتہ نہیں ان کو کیا کیا جائے گا لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے بڑا انفورچنیٹ ہے اگر یہ صورتحالہ ملک کے اندر پر یہ بڑا کھل کے پاکستان تحریک انصاف الزام لگا رہی ہے کہ اس طرح کے کالز وغیرہ یا ڈرانے دھمکانے کی اور لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی جاری ہاں اب بڑا کوششن یہ کہ کیا یہ فاورڈ بلوک بن جائے گا اس طرح حکومت کو دباؤ ڈال کے فاورڈ بلوک بنا لے گی میرا نہیں خیال میرے کل بھی اس دن بھی یہی کہا تھا میں دوبارہ آپ کو کہتا ہوں کہ جتنی ورزی کوشش کر لیں اس طرح فاورڈ بلوک نہیں بن سکتا فاورڈ بلوک نہیں بنے گا جو جو بنائیں گے ان کی سیاست ختم ہو جائے گی پھر وہ اس سیاست میں سروائب نہیں کر سکتے عمران خان سیاست کو جس نہج سے اٹھا کے جس نہج پہ لے آیا ہے مطلب کہ آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں جو گزشتار سے کے دوران ہوئی انپریسیڈنٹڈ چیزیں ہوئی ریڈ لائن لگا دی یہ ہو گیا وہ ہو گیا مقصود نشستیں نہیں ملیں گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا سب کچھ جو ہے وہ چین ہی چین ہے لیکن چین تو کسی کے پاس نہیں ہے اس وقت اور وہ ہمارے سامنے ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیاسی عدم استحقام ہے اور حکومت کی جتنی بھی خواہشات تھی وہ خواہشات پوری نہیں ہو سکیں اچھا ایک اور جو بڑی خواہش ہے حکومت کی اور حکومت کے دوستوں کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ بنیادی طور پہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کا خاتمہ ہے ان کو اس درجے تک کمزور کر دینا ہے کہ وہ نون لیگ کے مقابلے میں نہ کھڑے ہو سکے یہ نون لیگ کی بڑی خواہش ہے کہ تحریک انصاف کو اتنا بڑا ڈینٹ ڈالا جائے پنجاب کے اندر کے جناب ہمارے لیے یہ دوبارہ جو ہے وہ تھرٹ نہ ہو اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں سینٹر میں کسی جگہ پہ بھی جلسہ کرنے کی کسی قسم کی سیاسی ایکٹیوٹی کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ تحریک انصاف کو ختم کرنا مقصود ہے ان کی طاقت کو بالکل ختم کرنا مقصود ہے حماد ازر سامنے نہیں آسکتا میاں اسلام اکبال سامنے نہیں آسکتا جیتنے کے باوجود وہ اسیمبلی میں نہیں آسکتا باقاعدہ جو ہے میسیج دیئے میں کہ سامنے آئیں گے تو پکڑے جائیں گے بڑی سختی ہوگی تو پنجاب میں سیاسی ایکٹیوٹی کو روکنا ہر حالت میں حکمرانوں کی خواہش ہے اور حکمرانوں کی یہ خواہش ہمیں نظر بھی آتی ہے کہ جب بھی کچھ ایسی ایکٹیوٹی ہوتی ہے پرچے ہو جاتے ہیں یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے دوسری طرف جو مرضی ہوتا رہے کسی کے سر کے بار جوں بھی نہیں رینگتی آج جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے بعد سپونٹینیا سے اتجاج شروع گیا جی ہاں جی عوام خود ہی نکلائی سپریم کورٹ کے باہر اسلام آباد کی بھی کچھ سڑک بلوک ہو گی وہاں پہ بھی قیادت کے اوپر پرچے ہوئے پشاور میں بھی بڑے زبردست خوشخطی سے لکھے ہوئے بڑے انتائی خوشخط جو ہے وہ لکھے ہوئے پوسٹرز ویرا یا وہ بینرز اٹھائے ہوئے کہ جی سپریم کورٹ کا فیصلہ نامنظور وہاں پہ بھی اتجاج ہو گیا لیکن جی عوام کا غم و غصہ تھا بلکہ سپونٹینیس تھا یہ پہلے سے پری پلینڈ نہیں تھا اور یہ کسی کے کہنے پہ نہیں ہوا ایسی کوئی بات نہیں ہے جی عوام کا اپنا غم و غصہ تھا میں بھی اس موضوع پہ زیادہ دیر بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کافی ٹائم ہو گیا ہے میرے بھی چوچی سوری روٹی کا ٹائم ہو گیا ہے اور آپ لوگ نے بھی چوچی کھانی ہوگی سوری روٹی کھانی ہوگی تو ہم تو روٹی کو چوچی کہتے ہیں سارے اس وجہ سے جناب یہ اسی طرح کے اقدم سے سپونٹینیس اتجاج ہوا ہے اور سڑکے بلوک ہو گئی ہیں اور نون لیگ کے کارکن باہر آگے ہیں جو حالت ہے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے اچھا ایک اور جو بڑی امپورٹن چیز ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا چاہتا ہوں یہ سامنے آپ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جو ان کا کردار ہے اس ساری چیز کے اندر یہاں جہاں تک آج پاکستان تحریک کے انصاف پہنچی ہے میرے خیال میں ساکھ زیادہ حامد رزال نے بہترین اس میں اپنا کردار ادا کیا انہوں نے ان کے ساتھ دوستی نبھائی یہ جو ہے ایک طرح سے روپوشی بھی کٹی چھوپے میرے مشکلات کا بھی سامنا ہوا بڑا ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا بڑا دباؤ ڈالا گیا مختلف قسم کے حرب استعمال کیے گئے لیکن یہ امران خان صاحب کے ساتھ کڑے رہے چاہے سابزادہ صاحب ہو جائیں یا علامہ راجہ ناصر ابباس صاحب ہو جائیں یہ دو موزش شخصیات جو ہیں انہوں نے امران خان صاحب سے دوستی نبائی اور آج پاکستان تحریک انصاف جس پوزیشن میں آئی ہے جہاں پہ تحریک انصاف کی اپنی قربانیاں ہیں ان کی لیڈیرشپ کی قربانیاں ہیں ان کے ورکر کی قربانیاں ہیں عوام کا منڈٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ صاحب زیادہ حامد رضا صاحب کا بہت بڑا کریڈٹ ہے اور انہوں نے کبھی جتلایا نہیں کوئی چیز نہیں مانگی کوئی عودہ نہیں مانگا کوئی مقصود نشست نہیں مانگی کچھ نہیں مانگا انہوں نے بار بار ایک ہی بات کی کہ اس وقت اس جماعت کے اوپر مشکل ہے اور مشکل وقت میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم کھڑے رہیں گے اچھا جی تحریک انصاف والوں نے اپنے افیشل ٹویٹر ہینڈل سے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹویٹ کیا وا ہے صرف ستیفہ نہیں آرٹیکل چھے بھی کیا ملک کی سب سے بڑی عوامی جماعت اور قوم کے محبوب ریڈر کے خلاف منظم سازش قابل معافی جرم ہے ہرگز نہیں کسی ٹاؤٹ کو نہ قوم ماف کرے گی نہ ہم ماف کریں گے انشاءاللہ اسے ہر فیصلے کا حساب دینا ہوگا چیف الیکشن کمیشنر صاحب کے حوالے سے یہ ٹویٹ کیا وا ہے ان کی تصویر لگائی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف نے اور یہ وہ شخصیت ہیں جن کے حوالے سے بڑا کھل کے کریٹسزم کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس سے اتنا سے بالکل ثابت ہو گیا کہ الیکشن کمیشن کا کیا کردار رہا ہے اس نے کتنا منفی کردار ادا کیا ہے عوام کا منڈٹ چوری کرنے میں یہ وہ الزام لگاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کسی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا ان کے خلاف مقدمہ بنایا جائے گا ان کو کٹیرے میں لائے جائے گا اب یہ ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا ماضی میں نون لینگ والے بھی اسی قسم کی باتیں کرتے رہیں لیکن ایک غصہ جو ہے ایک ریاکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے تحریک انصاف کی جانب سے آ رہا ہے جو بالکل واضح ہیں بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی شکریہ بہت جائے گا